بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل این ایڈر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب میں بھی خیریہ سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ ٹھیک رکھے آباد رکھے آمین اور آج کا اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہو رہا ہتا تھا قریبا بھی مارننگ کا ٹائم کیونکہ مارننگ تو جا چکی تھی اور دھوپ اس قدر کی تھی ویدر بھی کچھ اچھا تھا اور کیونکہ میں نے سوچا آج مارکٹ جا جائے کیونکہ کافی دن سے مارکٹ نہیں جا پا رہے تھے لوگ ڈاؤن اس طرح کا ہے کہ شام میں سب کچھ بند ہوتا ہے اور صبح میں سب اوپن ہوتا ہے تو صبح میں دھوپ اس قدر کی ہوتی ہے کہ میرا کھٹ سے باہر نکلنے کا بلکل بھی موڈ نہیں ہوتا کافی دن سے ہسپنٹ جو ہے وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے چلو باہر چلتے ہیں شاپنگ پر چلتے ہیں لیکن میرا بلکل بھی موڈ نہیں تھا کیونکہ دھوپ اور گرمی کو دیکھتے ہوئے اور یہ ہم لوگ گئے تھے مال شاپنگ مال گئے تھے تو یہاں پر جو تھا وہ ویڈیو بنانا الاؤ نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے تھوڑی بہت کلیفٹ جو ہے اس وجہ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ تھوڑی سی آرے تیری کلیفٹ ہیں لیکن پھر بھی اس لیے صرف شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اتنی زبردست یہ مارکٹ تھی گلف گئے تھے ہم لوگ اور گلف میں یہاں پر کلیفٹ ہے اس میں ہم لوگ گئے تھے اور آپ یقین کریں اتنی زبردست آپ کو چیزیں آرام سے ریزنیبل پرائس میں اتنے زیادہ کوئی کوسٹ بھی نہیں تھی ان کی اور آرام سے آپ کو کولا پوری چپل اور ففٹین ہنڈرڈ ٹویل ففٹی اس طرح سے سوٹ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے کولا پوری چپل تو وہ بہترین قسم کی تھی خوسے ایک سے ایک طرح کا خوسہ آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں تو میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے مارکٹ بہت زبردست تھی اور شاپنگ کا جو ہال ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بات میں شیئر کروں گی وہ پوری شاپنگ ہوگی انشاءاللہ وہ بالکل الگ سے میں ولوگ بناؤں گی شاپنگ کا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں لیں تھی اور پھر اس کے بعد گھرانے کے بعد آج میں بنا رہی ہوں منگوچیاں اور منگوچیوں کی یہاں پر میں فل ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوں گی یہاں پر میں نے موم کی چھلکو والی دال لے لی تھی ایک پاؤ تقریبا وہ لے لی تھی میں نے اس کو بھگو دیا تھا اور میں نے کافی دیر تک کہ اس کو بھگویا تھا تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اور اس کا چھلکا جو ہے وہ بلکل اتر جائے ابھی آپ دیکھئے گا اس میں بلکل چھلکا میں نے اتار دیا تھا یہ گریوی بنانے کے لیے میں نے دو عدد پیاز لیئے دو عدد ٹیمارٹر لیئے اور دو عدد ہری مرچہ لیئے اس طرح کی لال مرچہ اور آپ نے کیا کرنا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے دال کو واش کر کے رکھ لیا تھا اور بہت اچھے سے یہ دال جو تھی وہ ہو گئی تھی اسے سوفٹ تو پھر اس کے بعد اس کا آسان ہی سے چھلکا اس کا اتر گیا تھا اور پھر میں نے اس طرح سے سلپے پیس لیتی میں نے بلینڈر میں اس طرح سے نہیں پیسی تھی کیونکہ بہت زیادہ اس کا ٹیکچرڈ جو ہے نا وہ بہت تھکنیس پہ نہیں جاتا اگر ہم اس میں پیستے ہیں تو نا جگ میں تو اس وجہ سے میں نے سلپے پیسی تھی میں سلپے ریکمنٹ کرتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے سلپے پیسی تھی آپ کی اتنی مرضی ہے بہرحال یہاں پر پیاس جو تھی وہ پیسٹین کی تھی اس کے اندر میں نے 1ٹیبل سپون کٹیوئی میرچے 1ٹیبل سپون حل دی اور یہاں پر 1ٹیبل سپون ہی آپ نے گرم مسارہ ڈالنا ہے 1ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی پیاس لے لی تھی اس کو میں نے جونئر بلکل کٹ کر لیا تھا تھوڑی سی ادرک اور تھوڑی سی حری مرچے لے کے اس کو بھی بلکل باریک چاپ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد باریک چاپ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر اس کو اس طریقے سے ڈال دیا تھا گریوی کے لیے میں نے دو در پیاس دو در ٹیمارٹر کو پیس لیا تھا اور اس طرح سے میں نے آئل کے اندر اس کو ڈال دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے بھونا سٹارٹ ہو جائے اور ادھر میں نے یہاں پر اپنی جو پکوڑیاں ہیں وہ فرائی کرنا شرور کر دی تھی یعنی کہ منگوچیاں جو ہیں وہ میں نے فرائے کرنا شروع کر دی تھی اور منگوچیاں آپ لوگ ایسے بھی رمضان ہیں ایسے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں بنا کے کھا سکتے ہیں دہی کے رائتے میں ڈال کر کھا سکتے ہیں بہت اچھا بہت زبردست لگتی ہیں یہ اور پیاز ڈالنے سے نا یہ تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہماری تو سوفٹ بنتی ہیں اچھا مسالے میں میں نے کیا ڈالا تھا حلدی، مرچے، دھنیا ایک ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پر یہ لے لیا تھا اور اچھے سے اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر ہری مرچے آئٹ کر دی تھی اور ہری مرچے آئٹ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے بھون لیا تھا اور جب یہ ہماری تمام منگوچیاں بن گئی تھی تو یہ میں نے اس کے اندر آئٹ کر دی تھی اور پانی آئٹ کر دیا تھا پانی آئٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد یہاں پر اس کی یہ کنسنسٹی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کسوری میں تھی تھوڑی سے ڈال دی تھی بس یہ ڈنڈر آرن تھا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس فلوگ میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تکیلی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ